بی جے پی بدھائک نتیش رانے اور شف سینہ کے نیتا بھارت گوگاولے کی محنت آخر کا رنگ لائی کیونکہ سشاند سنگھ راجپوت کی مینجر رہی دشاہ سالیان کی سندگ دموت کی ماملے کی جانچ کے لیے شندے سرکار نے ایس آئی ٹی گچھت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایس آئی ٹی دشاہ سالیان ماملے کی جانچ کرے گی تو عدتی اٹھاکرے کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ڈی آئی جی رینک کے ادھیکاری ایس آئی ٹی کے کام کا نیرکشن کریں گے دشاہ سالیان ماملے میں عدتی اٹھاکرے کی جانچ کرائے جانے کی مانگ کئی ودھائیکوں نے کی ہے اس ماملے میں گرہمنتری دیویندر فردنویس نے پچھلے شیط کالن ستر کے سمیں ایس آئی ٹی جانچ کے آدیش دیئے تھے اور اب جا کر ایس آئی ٹی بنائی جا رہی ہے جو اس ماملے کی جانچ کرے گی ایک نارشندے کے نترتوالی مہاراش و سرکار نے عدتی اٹھاکرے کے خلاف جانچ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے شیویسینہ یو بی ٹی کے نیتا عدتی اٹھاکرے کے لیے پریشانی پڑھ سکتی ہے دیبنگت عبینیتہ سوشان سنگھ راجپوت کی پورو مینجر سالیان نے راجپوت کے کتھت آدمہتیہ سے کچھ دن پہلے آٹھ جون دوہزار بیس کو ممبئی کے ملاڈ علاقے میں ایک اوچھی عمارت سے گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی تب اس موت کو آدمہتیہ بتا کر معاملے کو رفا دفا کر دیا گیا تھا لیکن دشاہ سالیان کی موت کو لے کر اب سوال اٹھ رہے ہیں وجہ یہ کہ ایسا کوئی کارن نہیں ملا جس کی وجہ سے دشاہ آدمہتیہ کر سکتی تھی جس دن اس کی موت ہوئی وہ کئی دوستوں کے ساتھ اپنے گھر پر پارٹی کر رہی تھی اور اسی کے بعد یہ گھٹنا ہوئی بی جے پی نیتاؤں نے سالیان کی موت کی جانچ کی مانگ کی تھی مارا شکی ڈیپٹی سی ایم دیویندر فڈنویس نے ایک بار صدن میں کہا تھا کہ معاملہ پہلے سے ہی ممبئی پولیس کے پاس ہے جن کے پاس ثبوت ہے اس کی ایسا ایٹی سے جانچ کر آئی جائے گی ستہ روڑ گھٹ بندھن کے ویدھائکوں نے سالیان کی موت کی جانچ کیلئے ایسا ایٹی کے گھٹن کی مانگ کی تھی یہ معاملہ سب سے پہلے صدن میں مکہ منتری ایکنار شندے کے نیترت والا شیوہ سینہ گٹ کے ویدھائک بھرت گوگاولے نے اٹھایا تھا اور ان کے ساتھ بی جے پی ویدھائک نیتے شرانے بھی شامل ہوئے تھے ابھی تک ایسا ایٹی جانچ پر آدھتیا تھاکرے شیوہ سینہ یو بی ٹی کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے شندے گٹ کے سانسد راہل شیوالے نے عاروب لگائے تھا کہ سوشاند کی گلفرنڈ ریا چکرورتی کے فون پر جس دن دشا کی موت ہوئی اسی دن اے یو نام سے چوالیس بار فون آئے تھا راہل شیوالے نے دعویٰ کیا کہ یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ آدھتیا تھاکرے کا ہے ممبئی پولس کے انصار دشا سالیان نے مرنے سے ٹھیک پہلے کسی سے فون پر لمبی بات کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے قریبی دوست سے قریب پیتالیس منٹ تک بات کی اور انہوں نے اپنی لائف سے جوڑی کچھ باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی اٹھائی سال کی دشا سالیان کی جون دوہزار بیس میں ایک بلڈنگ کی چودہویں منزل سے گر جانے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی دشا ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کی پورو مینجر تھی اور اس حادثے کے پانچ دن بعد چودہ جون دوہزار بیس کو سوشان سنگھ راجپوت اپنے گھر پر مرت پائے گئے تھے انہوں نے کثیت طور پر سویسائیڈ کیا تھا The Report, News of India The Report, News of India